مفتی صاحب اتنے ہوگئے کلکولیشن تین لاکھ مہینے کے تین لاکھ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنی ہے دیانتداری سے بتائیں کوئی لیٹا وہ نظر آئے گا اگر چار بچ جائیں گے نا اور پانچ بچ جماعتیں بولیں گے اے گھنٹے کیا سونا اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے سویں گے پھر تو نیند بھی چھوڑ دیں گے پھر ہماری سوچیں بدل جائیں گی ہماری دلیلیں بدل جائیں گی جو آج بلکل جوان ہونے کے باوجود ظاہری اعتبار سے بڑا بنا ہوا ہے وہ بڑا ہونے کے باوجود بھی جوان بن جائے گا وہی ہماری بہنیں جو ابھی غنودگی کے عالم میں پڑی رہتی ہیں اور موزن کے آواز کانوں میں آتی ہے تو تکی اپنے کانوں کے بر رکھ لیا جاتا ہے تاکہ زیادہ واضح آواز نہ آئے وہ دس الارم لگا کر سوئے گا اپنے اطراف میں گھڑیوں کے دس الارم تین لاکھ روپے مہینے میں مل رہے ہیں دس گھڑیوں خریدنے میں کیا جائے گا بھئی اصناو آنکھ نہ کھولے دس الارم نکل جائیں گے یہ ہمیں شرم آنے چاہیے خصوصاً میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں بیرے نوجوانوں یہ جوانی ہی ایسی ہے جس میں آپ جتنی تیزی سے اللہ کو رازی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ورنہ پھر بڑھاپے میں جا کر اچھا عبادت کریں بڑھاپے میں بہت اچھی بات ہے لیکن جو جوانی کی عبادت ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اس لئے میرے آقا نے شاید فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اور اس میں ایک فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو یہ ہرگز انتظار نہ کر انشاءاللہ درہ عمر زیادہ ہو جائے پھر میں تذبیر پکڑوں گا پھر نماز جب آپ کی عمر پندرہ سال ہو گئی ہے اب سارے ہیلے بہان ختم مذہبی اعتبار سے اب ایڈلٹ ہو گئے ہیں پندرہ سال کا لڑکا یا پندرہ سال کی لڑکی بالے ہو گئے ہمارے دنیاوی قانون کے اعتبار سے اٹھارہ سال کا بالے ہوتا ہے لیکن مذہبی اعتبار سے پندرہ سال کے بعد بلوغت کا حکم دیا جاتا ہے گویا کہ پندرہ سال کے بعد آپ پر نماز لازم فرض ہے لازم فرض ہے تو پندرہ سال سے نماز پڑھ دیئے کھیل کود کی عمر نہیں ہے کہ جوانی تو کھیل کود کی عمر ہوتی ہے نہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جوانی کھیل کود کی نہیں اللہ کو راضی کرنے کی عمر ہوتی ہے یہ کھیل کود کی عمر نہیں ہے یہ اپنے درجات تیزی کے ساتھ بلند کروانے کی عمر ہے یہ کھیل کود کی عمر نہیں ہے یہ اپنے گناہوں کے کفارہ کروانے کی عمر ہے اس میں تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس لئے